موسیقی موسیقی آپ کس کام میں بہت اچھ ہیں کون سی ایسی جوب ہے جس کے لئے آپ بنیں اور وہ جوب آپ کے لئے بنی ہے آپ وہ مجھ سے شیئر کیجئے موسیقی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھی بات آپ دن کا آغاز کسی بھی اچھی سوچ کے ساتھ کوئی بھی اچھی thought of the day آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوتا ہے جو کہ سمپل سا طریقہ کار ہوتا ہے لائسی جس ہیں آپ لوگوں کے کچھ جن کو ہم کرتے ہیں جلدی جلدی شاملے پرگرام 9.35 a.m. on the dial 11 بجے تک آپ کا میرا یہ ساتھ رہے گا اچھا جی شاہد اسلام صاحب کہنا ہے سلام علیکم to you and all listeners good morning have a nice day جمعہ مبارک والیکم السلام آپ کو بھی بہت مبارک جنت الفردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں سلام علیکم رمشاہ good morning کیسی ہو آپ بہت ہی اچھا شو ہو رہا ہے awesome play list خوش ہوئے سلامت رہے فم سنتے ہیں تو تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوتا گھر کے کام اور fm 101 ساتھ ساتھ ہے کیا بات ہے جی جنت بڑی اچھی بات کہی آپ نے تنہائی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اگر ساتھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کوئی آپ کا live partner ہی ساتھی ہو live partner بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اب وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے parents تو ہوتے ہی ہیں اور fm جو ہے وہ تو بڑا ہی اچھا ساتھی ہے اور اسپیشلی fm 101 جو ہے وہ تو بلکل آپ کا ساتھی ہے صبح سے لے کر رات تک آپ کا ساتھی ہے اور آپ کو کبھی تنہا ہونے ہی نہیں دیتا ہے نا کتنی اچھی بات ہے نا تو آپ fm 101 کے ساتھ رہی ہیں fm 101 تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ہمیشہ سے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہی رہے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں don't worry ڈاکٹر مزر حسین کہہ رہے ہیں سلام کیا حال ہے nice show you are the best rj اچھا جی thank you so much آپ کا حسین نظر ہے نور اللہ خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم good morning مہین ہمارے ساتھ ہیں شکیل احمد کہہ رہے ہیں میری پیاری سی اپیا کیا حال ہے آپ کے good morning show اچھا ہے شکیل پرام کر آجی thank you so very much شاہد اسلام صاحب کہہ رہے ہیں سیوک سینڈر سے آپ کو سن رہا ہوں آجی آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں اچھا جی اجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام رمشاہ اور thank you so much کہہ رہے ہیں مجھے اللہ تعالی نے effective communication کی صلاحیت دی ہے اور اسے نوازہ ہے اور یہی میری سب سے بہترین صلاحیت ہے میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پالش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ایک تحقیق کے مطابق آگے کسی نے اپنی بہترین صلاحیت کو دس ہزار گھنٹے دیئے ہیں تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے بہت اچھی بات کا اجاز آپ کو اپنے پرگرام میں کافی ٹائم بات سن کر اور participate کر کے مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے پرگرام میں participate کیا اور سے سنا اور میرے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے سمجھا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اور آپ اس کو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو آپ پالش کرتے رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو وہ پالش نہیں کرتے ان پر نظر سانی ہی کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو ایسے لوگ جن کے اندر کوشش کرتے ہیں اور اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دس گناہ بہتر ہوتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بھی وہ مرتبہ وہ مقام ضرور حاصل ہو کا جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہیں انشاءاللہ کوشش سے ہی تو انسان سیکھتا ہے جی کوشش آپ کرتے ہیں تب ہی تو آپ سیکھتے ہیں کوشش کے بلبوتے پر ہی تو آپ کی منزلیں آپ کی منتظر ہوتی ہیں ایسا ہے کہ نہیں جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ منزل مل جاتی ہے جو وہ پانا چاہتا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا منزلیں ان سے بہت دور چلی جایا کرتی ہیں اور اتنی دور کہ وہ پھر کسی اور کا مقدر بن جایا کرتی ہیں اور پھر آپ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ چیزیں تو میں کر سکتا تھا یہ چیزیں تو میں کر سکتی تھی یہ کیوں نہیں کیا ذرا سوچیے گا کیا ہے اگر آپ نہیں کر رہے سنتے رہے گا ایف ایم وان وان موسیقی آل رائٹی لیسنرز یہ جو ہلکی ہلکی خماری ہے محبتوں کی تیاری محبتوں کی ویسے کوئی تیاریاں نہیں ہوتی ہیں اور جو تیاریاں کر کے کی جائیں وہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ رہ جائیں وہ محبتیں ہوتی ہیں جو ختم ہو جائے وہ تو محبت ہوتی نہیں ہے اور محبتیں یہ ضروری نہیں ہے کہ لائف پارٹنر کی ہی ہو محبتیں بہت سارے ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ہی دور بھاگ جاتے نا میسیجز آپ کے چار چار ساتھ ایک پر ونزیرو ون کی آپ کا نام میسیج اندنسانی تو فور فور سیونٹی ون آپ فیس بک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں www.facebook.com سلائش ونزیرو ون پاکستان اچھا جی ڈاکٹر مزر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چار چار ساتھ ایک پر ان کا ایک میسیج مجھے ریسیب ہوا ہے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مزر حسین کا سلام رمشا جی کیسی ہیں ویسے تو ہنڈریڈ پرسن اللہ کی ذات ہے میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس لیے ہی ہوں کہ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور روز دھیر ساری دعائیں سمیٹتا ہوں بہت شکریہ مزر صاحب کہ آپ نے فرس ٹائم میرے پرگرام آئی تنگ میسیج کیا ہے آپ ہمارے نئے سننے والے ہیں تو ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی موجود کی کام بہت ہی پیارے طریقے سے احساس دلایا اور آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور یہ آپ کی جاب ہے آپ کو ایسا لگتا ہے یہ جاب آپ کے لیے بنیے اور آپ اس جاب کے لیے بنیں آپ کو پتہ ہے انسانیت کے لیے کچھ کرنا بہت بڑی بات ہے انسان تو ہر کوئی ہوتا ہے انسانیت جس میں ہو تو وہ کیا بات ہے کیا کہنے جل لپاک آپ کے اس مقصد میں آپ کو مزید کامیابی آتا کرے آپ کو وہ منزلیں آتا کرے جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کا مکنتر ہیں جو اچھے کام کر رہے ہوتے تو ان کے لیے پھر اچھی منزلیں ہی اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اس چیز کی فکر کرنے کی ہم انسانوں کو تو کوئی ضرورت لاحق ہو ہی نہیں سکتی ہے بتاتے چلیں آج کی کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے موسم کی صورتحال کیا ہے کراچی کی صورتحال آج رہے گا پارٹلی کلاوڈی اور 28 ڈگری سینٹی گریٹ آج تیمپریچر رہے گا کراچی کا یعنی کیا ہے بڑا پیارا سا موسم ہے اور ویکنڈ کا سٹارڈ ہونے والا ہے اور سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے موسٹلی آف ہوتا ہے ہمارا تو نہیں ہوتا آف لیکن موسٹلی جو ہے وہ سیٹرڈے سنڈے ویکنڈ کا سٹارڈ ہو جاتا ہے فرائیڈے نائٹ سے ہی تو آپ لوگ بالکل آؤٹنگ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ get together آپ کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا موسم اللہ تعالی نے کراچی والوں کو دیا ہے بہت ہی سردیاں نہ سہی تھوڑی بہت ہی سہی تھنڈ ہی سہی اسی میں گزارہ کیجئے سبر و شکر کے ساتھ ہم لوگ سبر و شکر نہیں کرتے پہلے تو بڑا روتے ہیں کہ جب گرمیاں ہیں موسم کے سردیاں تو آتی نہیں ہے تھنڈ تو آتی نہیں ہے تھنڈ ہی آجائے بس موڑی سے گرمی ہی چلی جائے اور اب اللہ تعالی نے تھنڈ دے دی بڑا پیارا سا سوٹنگ سا موسم ہمیں دے دیا ہے تو ہم اس میں بھی ناشکری پر کرتے ہیں کہ ہمیں تو برو باری چاہیے ہوتی ہے پھر بڑی سردیاں چاہیے ہوتی ہیں ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتے جن کے پاس چھت بھی نہیں ہوتی اپنا سر چھپانے کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس جب بارشے ہوتی ہیں اپنا گھر نہیں ہوتا ایسی کوئی وسائل نہیں ہوتے جس پہ وہ رہ سکیں جس کو وہ میسر نہیں ہوتے ان کے پاس تو اللہ تعالی سے ہمیشہ 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 صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالی سے آپ اچھی چیزیں اچھی چیزوں کی توقع کیا کریں اور ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں نیچے تپکے کو دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم بہت شکر گزاری عطا کریں اللہ تعالی کی اگر نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے لیول سے ہمیشہ اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ان کے پاس تو کار ان کے پاس مرسٹیز ان کے پاس بینک بیلنس ان کے پاس تو اتنا بڑا گھر اتنا بڑا بینگلو ہے ہم آئے پاس تو ہے ہی نہیں ہم تو اس ایریا میں رہتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو ایسی جگہ رہنا چاہیی تا نہیں ہم ان کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں جن کا گھر ہی نہیں ہوتا ہے ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں تو اپنی ذات میں شکر گزاری لے کر آئے جب آپ کسی بھی چیز کا چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر اللہ تعالی کا شکر عدا کریں گے تو پھر دیکھیں گا اللہ تعالی آپ کو کتنے بڑی بڑی منزلوں سے نوازے کا اور کتنے بڑے بڑے ایسی چیزیں جو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو آپ کمان بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کو دے گا تو ساری بات آ جاتی ہے نیتوں کی ساری بات آ جاتی ہے سبر و شکر کی ساری بات آتی ہے خوش رہنے کی اور خوش رہنے دینے کی بڑی بات ہے یہ انسان خود تو خوش رہتا ہے دوسروں کو خوش نہیں رہنے دیتا دوسروں کی خوشی جو ہے وہ راز نہیں آتی ہم لوگوں کو تو بڑی بھاری چیز ہے اس کو کوشش کیجئے راز کر لیں ہم میسیجز آپ کے ہم شاملے پرگرام کرتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیارے پیارے سے سانگز بھی ہم سنوا رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی جوب ہے جو کیا آپ کے لیے بنی ہے اور آپ اس جوب کے لیے بنے ہیں اور آپ کو سنوا رہے ہیں یہ زبردہ سا ٹریک اور یہ ٹریک بھی بڑا پیار ہے تمام لڑکیوں کے نام ہم یہ گانا کر رہے ہیں نجم شراز کی آواز میری آنکھوں میں سمائی ایک لڑکی میرے دل کو ہے بھائی ایک لڑکی وہی تو میرا دل لے گئی کیا بات اس کو سنیے انجوائی کیجئے میرے ساتھ رہے گا ایہو آپ کو پرگرام پسند آ رہا ہوگا سٹی ٹون ایف ایم ون او ون زبردہ سا ٹریک میری آنکھوں میں سمائی ایک لڑکی وہی تو میرا دل لے گی کیا بات نجم شراز کی آواز کو آپ سن رہے تھے انجوائی کر رہے تھے ہمارے ساتھ یہاں پر ایف ایم ون او ون سے ساتھی ساتھ کچھ ضروری باتیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں اور ایک میسیج آپ سے شیئر کرنا ہے عوام الناس کے آگئی کے لئے پیغام دھوکہ نہ کھائیں بی آئی ایس پی کی طرف سے کسی نامی سکیم یا قرآن دازی کے پیغامات نہیں بھیجے جاتے بی آئی ایس پی ایف ای 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 اور پی ٹی اے کے ہمراہ جالی ایس ایم ایس سکینڈلز کو روکنے کا کام کر رہا ہے جالی پیغامات بھیجنے والوں کے خلاف دو ہزار سولہ میں پیونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کے تحت جرمانہ کے دیا دونوں کے نفاظ کے لئے کارروائی کی جا رہی ہے جالی پیغامات سے مطالق ٹوئنٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ ایٹ شکایت موصول ہوئی ہیں اور سیونٹ تھاؤزن پور سکسٹی فائف جو سیمز ہیں ان کو بند کیا جا چکا ہے کانونی کارروائی کے لئے ففٹی نائن کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے میں درج کیے جا چکے ہیں جالی پیغامات موصول ہونے کی سوات میں درج زیل آپ نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ آپ نوٹ باؤن کر لیں میں آپ کو بتا رہی ہوں 03351058050 03351058051 یہ دو نمبرز ہیں جس کے لاس میں 50 اور 51 ہیں اور ٹال فری نمبر بھی ہے 080026477 080026477 موصول ہونے کے ساتھ آپ www.bisp.gov.p پر بھی رافتہ کر سکتے ہیں ہر طرف دھوکہ دینے والے موجود ہوتے ہیں تو بچ کے رہنا یہ آپ کا کام ہے آپ کیسے بچ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ روشنی کی امید تو رکھو مگر امیدوں پر کبھی زندگی مد گزارو میسیجی ساپکے 4471 پرون 01 کے آپ کا نام میسیج اندنسانی 244 71 ساتھی ساتھ فیس بک پر آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں www.facebook.com 101 پاکستان سوال آج کام میں آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ایسی کون سی جوب ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لئے بنی ہے اور جوب آپ کے لئے اور آپ اس جوب کے لئے کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ میں بہت اچھا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں 9.54 ایم on the dial just for you میریمشہ رشید آپ کے ساتھ رہیں گی 11 بجے تک اور کوئی بھی اچھی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں کچھ بات کر رہی تھی میں آپ صرف روٹس کے حوالے سے اور کلشیم جن سبسیوم اور جن پھلوں میں پائے جاتا اس کی حوالے سے بات کر رہی ہم اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مارننگ میں اکثر جو ہے سم ٹائمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان ایکس پیکٹ ہوتی ہے سونف کے میں آپ کو کچھ بینیفٹس بتا رہی ہوں جو کہ مارننگ میں آپ کو یوز کرنی چاہیے سونف آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے سونف خان سے طبیعت ختم ہو جاتا ہے اور مزلہ زخام میں بہت زیادہ فائدہ دیتی کیونکہ اب موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہے فلو بہت کامن ہو چکا ہے تو آپ اس کو بلکل یوز کر سکتے ہیں اور اسی ہم نے لنک ہونا اسلام آباد سوڈیو فور میوز ہیڈلائن سوڈیو کمرشل سوڈیو 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 ہمارے سنتے رہے گا فم 101 سوڈیو 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 خری PAL اجراع کہ بڑی اچھی بات کہ بڑی بھforder سوڈیو شکیل کراچی سے کہہ رہا ہے میری پیاری سی اپیہ کیا حال ہیں آپ کے گوڈ مارنگ اور میری پیاری سی بیوی بھی آپ کا شو سن رہی ہے اور سب سننے والوں کو سلام کہہ رہے ہیں کون سا انداز ہے تیری محبت کا ذرا ہم کو سمجھا دو مرنے سے بھی روکتے ہو اور جینے بھی نہیں دیتے اچھا ایسی بات ہے یہ بات ہے جی آپ لوگوں کی زبردست کہہ رہے نا کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے کبھی برداش کر کے اور کبھی خاموش رہ کر کبھی کبھار تو نہ برداش ہو سکتا ہے کوئی اور نہ ہی ہم سے خاموش رہا جاتا تو پھر ہم کیا کریں تب زندگی اور زیادہ مزہدار ہو جاتی ہے جب آپ بولنے لگ جاتے ہیں جب آپ اپنی خاموشی کو توڑنے لگ جاتے ہیں جب آپ اچھے برے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں یقین جانی ہے زندگی تب بڑی اچھی ہو جاتی ہے تب پھر آپ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا آپ پھر بھاری پڑھنے لگ جاتے ہیں سٹریٹ فارڈ جب آپ بولنے لگ جاتے ہیں اپنے حق کے لیے تو بڑا مزہدار ہے ایسا ہونا چاہیے میں تو کہتی ہوں زندگی میں ایسا ہونا چاہیے زندگی ہی کیا جس میں آپ دب جائیں کسی سے کسی کی ایمان لیں اپنے اوپر کسی کو حاوی ہونے دیں کیا زندگی ہے کوئی زندگی نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو آزاد پیدا کیا آزاد خیالات کے ساتھ پیدا کیا تو ان خیالات کو اپنے ذہنوں میں اپنے دل و دماغ میں بسائیں جو کہ اچھے ہو جن سے کسی کا برا نہ ہوتا ہو اور کسی قسم کے دباؤں کے پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اچھا جی جام عارف کہنا ہے very nice show thank you so much اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ فررک کچھ فرما رہے ہیں کہ نجم شراز کی آواز سے موٹ فرش کر دیا صبح صبح یہ ہماری جوب ہے ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اور سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں فررک تو آپ کو کیا پرابلم ہے کیا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی اچھی بات راست نہیں آتی ہے جو بھی آپ ہمیشہ ایسی نیگیٹیب بات کر جاتے ہیں اے روگر جی کوئی بات نہیں سب کی اپنی اپنی سوچ اگر ہر انسان میری طرح سوچنے لگ جائے تو کیا بات ہے اور ہر انسان آپ کی طرح سوچنے لگ جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا میری الگ سوچ ہے آپ کی الگ سوچ ہے ہر انسان کی الگ سوچ ہوتی ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے جب کوئی ہماری سوچ سے اتفاق کرتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے اہم رضا چودری ہمارے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فروق کہہ رہا ہے نمشہ جی آئیڈیا اور محنت کے سامنے بڑی بڑی ڈگری فیل ہے بلکل فیل ہے اور ڈگریز کچھ بھی نہیں ہوتی میری نظر میں ڈگریز کچھ بھی نہیں ہے ایسی ڈگریز بے مائنے ہیں جو آپ کو کسی مقصد تک نہ پہنچا سکے ایسی ڈگریز کا پھر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ جب کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں خون پسینہ جب آپ کا ہوتا ہے تو پھر آپ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں یہ ڈگری میری ہے آپ کی محنت آپ کو اس ڈگری تک لے کر جاتی آپ کی ڈگری آپ کو وہاں تک نہیں لے کر جاتی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جھالی ڈگریز سے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ہے نا ایسا ہے نا بس بچ کر چودہ منٹ ہوئے چاہتے ہیں اب ہم آپ کے لیے لگاتے ہیں زبردر سا ٹریک اور اس ٹریک کے بعد آئیں گے اور ابھی کے لیے ایک اچھا سا ٹریک ای ہوپ یہ ٹریک آپ کو پسند آئے گا شفقت امانت علی کے آواز دلدارہ ایسا ٹرائٹل اگر آپ لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ کو بڑا مزا آئے گا اس ٹریک کو انجوائی کرنے میں سٹھی سنتے لے گا ایفم اور جی لیسنرز آ چکے ہیں واپس زبردر سا ٹریک دلدارہ آپ اس کو انجوائی کر رہے تھے اب ہم آپ کو ایک میسیج دینا چاہیں گے پیغامات برائے غیر مشروط مالی معاملت میسیجز فور انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر یو ایس ٹی کی طرف سے ہے فور ایٹھری سیون فور ایٹھری فور نہیں اب پورے فائف تھاؤزنڈ جو ہے ملک بھر کے بی آئیس پی پرگرام کے تحت امدادی رقم فور ایٹھری فور پر سے بڑھا کر فائف تھاؤزنڈ کر دیے گئے ہیں تمام ریجسٹر بینیفیشری خواتین سے گزارش ہے کہ پانچ ہزار سے کم رقم وصول نہ کریں آپ بائیومیٹرک ویریفیکیشن سسٹرم کے ذریعے امدادی رقم وصول کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے اپنا قومی شناکتی کارٹ لے کر پوائنٹ آف سیل یعنی کے پی او ایس پر جائیں سیکنڈ اس کا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ خاندان کے کسی پڑھے لکھے افراد کو ساتھ لے کر جائیں نمبر تھرڈ اس کا پوائنٹ یہ ہے پی او ایس ایجنٹ اسرار کریں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجودہ رقم مشین پر دکھائیں ان سے آپ اسرار کریں کہ جو بھی بینک اکاؤنٹ والے ہیں یا جن سے آپ یہ رقم نکلوا رہے ہیں کہ وہ مشین پر آپ کو وہ رقم دکھائیں کہ اتنی رقم آئی ہے یا نہیں آئی جو بھی ہے وہ آپ دیکھیں لازمی اس کے ساتھ چودہ پوائنٹ یہ ہے کہ پی او ایس ایجنٹ جب آپ کو فائف تھاؤزن کی پوری رقم ادا کرے گا اور کسی قسم کی کٹوٹی کرنے کہ آپ کو کہے گا تو اس کے لیے بھی آپ بلکل شکایت درج کروا سکتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی کٹوٹی نہیں ہوتی اس کا پانچوہ پوائنٹ ہے کہ ایجنٹ سے تصدیق رسید لینا آپ نہ بھولیں رسید لازمی لے لیں جس پر آپ کے اکاؤنٹ سے نکالی جانے والی رقم کی تفصیلات درج ہوں گی پانچ ہزار سے کم رقم وصول ہونے کی صورت میں درج زیل نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں zero three three five one zero five eight zero five zero اور دوسری لائن بھی یہی ہے 50 اور لاس میں 51 ہے ڈالفی نمبر ہے zero eight hundred eight two six four double seven www.bisp.gov.p کے بی آئی ایس پی کی طرف سے کسی انعامی سکیم یا قرآن دازی کے پیغامات نہیں بھیجے جاتے ایسے فراڈ ایس ایم ایس وصول ہونے کی صورت میں ایس ایم ایس اور بھیجنے والے کا نمبر آپ ان نمبر پر بلکل سینڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے خلاف اچھی خاصی کاروائی ہوگی تو یہ بہت important details ہی beneficiaries کے لیے بی آئی ایس پی کے جن کے اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے تو اس پر kindly آپ notice کر لیجے گا دس بچ کر بیس منٹ ہوئے چاہتے ہیں بعد ہم یہ کریں کونسی ایسی جواب ہے جواب کو ایسا لگتا ہے آپ اس جواب میں بڑے اچھے ہیں جو جواب آپ کے لیے بنی ہے شکیل کراچی سے کہہ رہے ہیں پیاری سی اپیا آپ اتنے دنوں بعد آئی ہو آپ ہی میں تو اچھا بہت شکریہ میرے بھائی کہ آپ اتنی محبتیں کرتے ہیں ہاں میں کافی ٹائم بعد آئی ہوں کیونکہ تھوڑی مصروفیات تھی اور اب آپ مجھے میں آپ کو ایک اور گوڈ نیوز بھی دے دیتی ہوں کہ اب آپ مجھے سن سکتے ہیں ایوری سنڈے اسمال اینڈ ڈائل جو کہ سال بعد میرا اپنا سلوٹ جو میری بڑی پہچان سی بن گیا تھا اسمال اینڈ ڈائل تو وہ مجھے الحمدلہ واپس مل گیا ہے ایوری سنڈے کو آپ سے میری ملاقات ہوا کرے گی ایوری سنڈے ایک سے تین بجے اسمال اینڈ ڈائل میں آپ سے میری ملاقات ہوا کرے گی تجھے سمائل کیجے گا اور ڈائل کیجے گا اور اپنی پسند کی گانیں انجوائی کیجے گا تو مزا آئے گا پھر سنڈے کو بھی انشاءاللہ آپ سے ہوگی ہماری ملاقات ابھی ہمارا گیارہ بجے تک کا ساتھ ہے اور اس ساتھ میں ہم باتیں کر رہے ہیں کچھ اچھی کچھ پوزیٹیف تھوٹس کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ خوشی کے لیے کام کرو خوشی کے لیے کام کرو تو خوشی نہیں ملے گی مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو آپ کو بہت خوشی ملے گی یہ ایک لوجک ہے خوش رہنے کا اور کام اچھے سے ہو جاتا ہے میسیجز ہم آپ کے شاملے پر ریگرام کر لیتے ہیں چارچار ساتھ ایک پر ونزیرو ون کے آپ کا نام میسیج اندنسانی ٹو پور سیونٹی ون ساتھ ہی ساتھ www.facebook.com سلیش ونزیرو ون پاکستان پر آپ تمام کی کمنٹس جو کہ ہم جلدی جلدی شاملے پر ریگرام کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ چکے ہیں کمنٹس کافی سارے آمیر آ گئے ہیں اور پہلا کمنٹ مجھے آمیر کا ہی نظر آئے کریں سلام علیکم جمعہ مبارک صبح خیر سوالی آج پر ریگرام میں لیٹ شامل ہوا تبیہ ٹھیک نہیں ہے خیر اٹینڈنس لگوا دی آپ کی آواز سن کر رہا ہی نہیں گئے سو میسیج ٹائپ کیا بائی دوئے آپ اتنے دنوں بعد ہیں سب خیریت تھینا سب لیسنرز کو سلام بہت مسکیا خوش رہیں والیکم سلام آمیر انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ اور میں بلکل ٹھیک الحمدلہ آپ تم مم کی دعائیں ساتھ ہیں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے بس مسروفیات تھی اور اب آپ مجھے سنڈے کو سن سکتے ہیں ایک سے تین اسمائل انڈائر میں اچھا جی وریشہ کہہ رہی ہیں سو سوالی اچھا وریشہ بھی آج لیٹ ہے کوئی بات نہیں کہہ رہی ہیں سلام علیکم رمی اچھا جی فررک کہہ رہی ہے رمشہ جی آپ کا شو ریکویسٹ شو نہیں ہے اور آپ اکے پر حکم ہے آپ سے سوالگ لگا دیں یا آپ پہ سنڈے کے پرگرام میں کیجے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کیوشیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم ریکویسٹڈ سوالگ نہیں چلاتے ہم کیوشیٹ میں سے پلی کرتے ہیں آپ لوگ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے نیکسٹ سوالگ ٹھیک ہے تو آپ یہ فرمائش مجھ سے سنڈے کو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تو ہزیفہ حنیف ہے اچھا جی تھوڑا مومن تھوڑا منافق ہوں میں محول کے مطابق ہوں میں کیا بات ہے اچھا جمشہ بغا نہیں نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم آپ کے لئے ایک لگائیں گے زبردستر ٹریک اور میں نے زندگی پتہ ایک بات سیکھی ایک بات یہ سیکھی آپ جب تک ہار خود سے نہ مان لے کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا آپ اپنے آپ کو خود ہی ہرا سکتے ہیں آپ نے ہار مان لی تو آپ ہار گئے آپ نے ہار نہیں مان لی تو آپ جیت گئے سیکھا ہے میسیجز آپ لگ کر رہے ہیں سوال میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کے لئے لگانے والی ہوں ایک زبردستر ٹریک اور I hope یہ ٹریک آپ کو پسند آئے گا اتنا اچھا ٹریک میں آپ کو پلے کرتی ہوں Oldie Goldie ہے یہ ٹریک اور I hope آپ کو یہ گانا پسند آئے گا اور یہ گانا اکسر بھی زبان پر چڑھا رہتا ہے تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں میرا پیار یاد رکھنا کیا بات ہے زبردہ Oldie Goldie ٹریک میری نظروں کے سامنے سے یہ کیوشیٹ میں گزرا تو میں نے یہ لگا دیا I hope آپ کو پسند آئے گا سنیے گا enjoy کیجئے اور میرے ساتھ رہے کبھی کبھار صدا بہار چیزوں کا مزا ہی الگ ہوتا ہے اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور اس سے ٹریک کے ساتھ ہم نے لنک ہونا ہے اسلامباد اسٹوڈیو دس بچ کر پچیس منٹ ہوئے چاہتے ہیں اس ٹریک کے ساتھ ہم نے لنک ہونا ہے اسلامباد اسٹوڈیو فار ٹائم چیک واپس آنا ہے پرگام کو کنٹینیو کرنا ہے سوچی ساتھ رہے گئے یہ گانا میری جانے سے آپ تمام کے نام stay tuned fm 101 good morning